کیسے زمین کا کھیل چل رہا ہے زمین کی لوٹ کا کھیل چل رہا ہے اور یہ ایک معاملہ نہیں ہے جھارکن میں ایسے سینکڑوں معاملے ہیں جہاں پر اسی طرح سے زمین کی لوٹ کا کھیل چل رہا ہے فرضی ڈیٹ کے سہارے غریب آدیواسیوں کی زمین اٹھا لی گئی اس کا پیسہ اٹھا لیا کیا اب زمین گھوٹالے میں انچل کاریالے کی بھومکہ کی جانچ ہوئی جانچ تو کی گئی جب سامنے آیا یہ معاملہ کئی ایسے معاملے سامنے آئے تو جانچ تو ہوئی لیکن کاریوائی نہیں ہوئی غلط دستاویز پکڑ میں آئے پھر بھی کاریوائی نہیں ہوئی اب سر مافیا کی ملی بھگت سے غریبوں کی سمین لوٹی جا رہی ہے اور یہ کھیل بخو بھی کھیلا جا رہا ہے ایسے معاملوں میں انچل کاریالیوں کی بڑی بھومکہ رہی ہے سرکار کی ہی جانچ میں زمین لوٹ کے کئی معاملے سامنے آئے ہیں لیکن کارروائی نہیں ہو رہی ہے دھنباد بھومی گھوٹالے میں بھی ایسی بی کی جانچ پوری ہو چکی ہے بھو راجسپ اور انچل کاریالے سے جڑے ادھیکاری کرمچاری کی ملی بھگت سامنے آ چکی ہے لیکن ان پر اب تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے دھنباد رنگ روڈ نرمان میں موابزہ گھوٹالہ ہوا بھو مافیاوں نے فرضی ڈیڈ بنا لی زمین کے کھیل میں لاکھوں کی بندر باٹ ہوئی انچل ادھیکاریوں کی سمپتی کی بھی جانچ اس معاملے میں ہونی چاہیے اور اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں بی جے پی کے پردیش عدیقش دیپک پرکاش دیپک جی سواکت ہے آپ کا نیوز لیون بھارت پہ سر دیکھیں یہ کوئی چھوٹا موٹا مددہ تو ہے دیکھ جھارکند جل جنگل سمین ان تین چیزوں کے لیے جانے جاتی ہے لیکن جس طرح سے لگاتار زمین کی لوٹ کا معاملہ سامنے آتا جا رہا ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ معاملے کی جانچ بھی ہوئی ہے سرکار نے جانچ بھی کروائی ہے جانچ پوری بھی ہوئی ہے لیکن کارروائی صفر دیپک جی کیا آواز مل رہی ہے آپ کو مرے سوال یہ تھا کہ زمین لوٹ کی خبر جس طرح سے ہم لگاتار یہ معاملہ دکھا رہے ہیں کہ زمین گھوٹالا کس طرح سے کیا جا رہا ہے مافیا اور آدھیکاریوں کی ملی بھگت سے سرکار نے جانچ تو کروائی ہے لیکن جانچ کے بعد بھی کروائی اب تک کیوں نہیں ہوئی کیوں کروائی کے نام پر محض بس کورا آشوازن اور وہ فائلیں دھول پھاک رہی ہیں کیا وجہ ہے جہارکھنڈ کی سنسکریٹی کا بہت بڑا حصہ جمین ہے اور اس سے ہر جو جہارکھنڈ کے لوگ ہیں اس سے اس کا ستھیرہ سنبھل ہے اور مگاتار جس پرکار سے پرساسنیک پرادیکاری آجی ٹک کے اور کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہیا ان تینوں کے گدھونڈ کے کارن جہارکھنڈ میں جمینوں کی بندر بات لی ہے ہے نا جی ریکارڈز روم سے ریکارڈز گائب ہو چکے ہیں آگے لیک گائب ہوئے ہیں پرادیکاریوں کے ملی رضت پر اور کل میں لانکر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں پرساسنیک سرکشن اور راجیتک سرکشن پرابر ملتا رہا ہے راجی کی سرکار چھارکھن مکتی مورکہ کے ملکتوالی سرکار کیا اب نائتک دائی تو ہے کہ اس پرکار کے جو ہی بھی سے ہے اس پر گمھرتا سے بھی چار کرتے ہیں اس پر نیر نیلے کیول بیان بیاجی اور کعویجوں میں گھوڑا دوڑانے سے افکام نہیں چلے گا اب تو یہ سرکار لائنڈ موٹیشن بیل لانے گی لائنڈ موٹیشن بیل کے ماندیم سے سرکاری پرادیکاریوں کو جمین لوٹنے اور لوٹوانے کے لیے ایک ادھکار بھی دیا جا رہا ہے اس کا بھارتی ہے جانتا پاکی بھروت کر رہی ہے آگے بھی بھروت کرے گی سر میں آپ کو یہاں پر ٹوکوں گے نہیں نہیں میرا سوال سنید سر دیپک سر سنیے سنیے نہیں دیکھئے آپ لائنڈ موٹیشن بیل پر ہم بعد میں چرچہ کر لیں گے بات ابھی ہم بلکل بلکل سنبند ہے بلکل سنبند ہے ہم اسی میں چرچہ کریں گے لیکن میرا سوال سے پیئے حاصل ہے سر میری بات سنیے سوال یہ تھا کہ ڈیڈ فرجی ڈیڈ کے سہارے خریب آدیواسیوں کی زمین لے لی گئی جانچوی دوہزار پندرہ کا معاملہ آپ کو اگر یاد ہو تو ایسی بی نے جانچ شروع کی تھی کئی معاملے سامنے آئے تھے سرکار آپ کی تھی سر کیوں نہیں جانچ ہوئی ابھی تو آٹھ نو مینے ہوئے ہیں جم ایم اور کانگرس کے سرکار کی آپ سن لیے ہماری بات کو تو پوری جمبرتہ سے سن لیے جانتا سننا چاہتی ہے بلکل سر اسی لیے تو اسی لیے تو ہم آپ کی بات رکھنا چاہتے ہیں سنائے آپ کی مادم سے سننا چاہتی ہیں بلکل سنائے سر بلکل اس لیے کل ملا کر چاہتے ہیں اب راجع کی سرکار دھارخل کی مکتی ورچہ کی مردتوالی سرکار کے ہاتھ ہوں میں مردہ لیرہ ان کے ہاتھ میں ایک دوسری بات کیا ہے لینڈ نوٹیسن بل اس کے ساتھ انونا سنے سنے سمبند ہے اس پاس ہو گیا کہ لینڈ نوٹیسن بل لا کر کے قانون بنا کر کے یہ کس کا سا رکھن دینا چاہتے ہیں سرکار یہ سرکار جنرل جنرل جمین کے نام پر پتہ میں آئی ہے اور جنرل لٹوانے کیلئے اس پرکار کا گل لائے رہی ہے اس سے بڑا درہا سپاہ کیا ہوگا دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں بڑی نمرتہ کے ساتھ کانگریس کھڑی آلی آنسو بہا رہی ہے اس لیے کھڑی آلی آنسو کیبنیٹ میں بیٹھ کر کے کانگریس پردیس کے ایڈرچ ہے جو کیبنیٹ میں بھی مندل میں سہی ہوگی ہے اور وہ لائنڈ بیل سمرتن کر رہے ہیں اور دوسرے طرف جا کر کے چنرل تا کے سامنے نا تک رکھ رہے ہیں یہ توہلی بھومی کا اس راجی کی چنرل تک دیکھ رہی ہے اور سات آٹھ مہینے میں سرکار سے چنرل تک ہوں چکا ہے چلے تو یہ آپ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ لائنڈ میٹیشن بیل صرف انہی کمیوں کو چھپانے کے لیے اور ان گر بڑیوں کو چھپانے کے لیے لائے جارہا تاکہ ان کی چلے لائنڈ میٹیشن بیل کی بات اگر ہم چھ سات مہینوں کی بات چھوڑ بھی دیں اگر اس سوال کا جواب دے پائے تو شاید بی جے پی کے لیے جو پیار ابھی بھی جنتہ کے پاس ہے وہ شاید اور بڑے کیونکہ دیکھ یہ سب سے زیادہ ستہ میں تو بی جے پی ہی رہی 20 سال ہو گئے سرکار یہ راجی کو الگ ہوئے ستہ کا سکھ سب سے زیادہ آپ کی پارٹی نے بھوگا ہے کیا یہ آٹھ نو مہینے پہلے کی بات ہے آٹھ نو مہینے کی بات ہے اس سے پہلے کیوں نہیں کروائی یہ سوال تو بی جے پی سے پوچھا جائے گا سر دیکھیں آپ کے لیے سکھتا کا سکھ ہو سکتا ہمارے لیے سکھتا سیوا ہے یہ مولک انتر ہے دوسرے راجمیتی کتلاو بھارتی جنتہ پاٹی ہم لوگوں نے بھارتی جنتہ پاٹی کے آپ بات کرے تو اس راجیت کی نرمان میں بھارتی جنتہ پاٹی کی اہم بھومکہ ہی نہیں ہے نہیں کی بھومکہ ہے کیونکہ بار بار ان لوگ اندولن کاری کرتے کرتے اندولن کو کہہ بار بیچنے کا کام کیا ادل جی اور ادوانی جی کی درکار نے وہاں پر الگ راجے بنانے کا کام کیا ایک دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں سچ ہے جہارکھنڈ کی جنتہ آج بھی بھارتی ہے جنتہ پاٹی کے پکاس کے کام کو پسند کر رہی آتھ میں نے ہو چکے تلناتما قدیان کر لیے آپ تلناتما قدیان کی جی ایک کلومیٹر سڑک بنی کیا بجلی کی حالت خرار ہوئی کی نہیں رانو نوزرستہ کی حالت خرار ہوئی کی نہیں نقصنوات بڑھا کی نہیں کل ملا کر آس کہی کہ اس راجے میں اس سرکار نے کون سا بہتری کام کیا ہے سر میرا سوال تو یہ تھا بی جی پی نے کیا کیا میرا سوال یہ تھا این ڈی اے گرمنڈ نے کیا کیا زمین لوٹ ماملے کی بات ہم کر رہے ہیں چلی آپ نے یہ کہا کہ سرکار نے آٹھ نو مہینے میں کچھ نہیں کیا جی ایم ایم کانگریس نے لیکن این ڈی اے نے کیا کیا اس ماملے کو لے کر این ڈی اے نے وہ کام کیا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا ان لوگوں نے جھارکھن کی نام کو بدنام کیا تھا برستہ جھار کے نام سے سر ریکارڈ روم سے فائلے گائب ہو گئے ریکارڈ روم سے فائلے گائب ہو گئے اس زمین کی دستاویز میں گڑھ بڑھیا سنیے 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 لالو یادوں کے سرکار کے سمیح سے ہی جہت کل رہا ہے بھارکی جنتہ پارٹی کی سرکار نے اس کو روک میں کا کام کیا یہ سچ ہے لالو یادوں کے سرکار آپ کو یاد ہو یا نہ ہو لیکن مجھے یاد ہے کہ لالو یادوں کے ساتھنکال میں سب سے زیادہ جمین جھارکھن کے لوٹے گئے لٹوائے گئے کانگریس کے سمیحے میں بڑے بڑے جوپتیوں کے دوارہ جمین لوٹے لٹوائے گئے آپ نے پھر میری بات کا جواب نہیں دیا این ڈی اے نے اس معاملے میں کیا کیا بس یہ چھوڑا سا سوال اور اس کا جواب دیجئے بھارکی جنتہ پارٹی کی لیکن 2015 میں اتنے معاملے آئے ایک میں بھی جانچ کے بعد کوئی کروائی نہیں ہوئی جانچ کے بعد کوئی لگو کرے جانچ تو ہم لوگوں نے کروائیا بھارکی جنتہ پارٹی کی سرکار نے یہ مادہ بھارکی جنتہ پارٹی کے سرکار کے پاس تھا چلیے دیپل جی دیکھنا ہوگا آپ جو کہہ رہے ہیں سرکار اس پہ بے شک دھیان دے گی کہ جانچ پوری ہو چکی ہے تو کارروائی کیوں نہیں ہو رہی ہے شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے دیپل جی بہت بہت شکریہ آپ کا تو ہمارے ساتھ بی جی پی کے پردیش ادھیاکش دیپک پرکاش جڑے ہوئے تھے ان کا صافتہ اور پر کہنا ہے کہ جانچ تو بی جی پی نے کروائی انڈیا سرکار نے کروائی لیکن اب لاکو کرنا ہوگا جو سرکار ستہ میں ہے جی میم اور کانگریس ہیمنٹ سرکار جی میم کانگریس اور آچیڈیا ابھی جو یو پی گورنمنٹ ہے جو چاہتی ہے ہیمنٹ سرکار کہ اگر اس زمین لوٹ پر انکس لگے تو جو جانچ کرائی گئی ہے اس پر کارروائی کی جائیں موسیقی